السلام علیکم بہت سارے پکوڑوں کی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہ آسانی لیکن آج جو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ پکوڑا ایک دم سے الگ ہے یعنی کہ وہ ہے سویٹ کون کا ایک دم کرسپ اور کرارا پکوڑا یقین جانئے آپ ایک بار بنائیں گے ہر بار اس پکوڑے کو کھانا اور بنانا پسند کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہ اسٹیم ایک بڑی کٹوری سویٹ کون لے لیا ہے ایک کٹی ہوئی ہری میرچ چھوٹے بچے گھر میں ہے تو آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں اور ایک سلائس اونین ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کیا ہے یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور ایک مٹی ہارا دھنیا جائے گا اس میں اب ڈالتے ہیں اس میں مسالے جو بہت ہی کم جائیں گے quarter teaspoon ہم اس میں نمک ڈال دیتے ہیں half teaspoon اس میں چاٹ مسالہ پاوڑر جائے گا one teaspoon کشمیری لال میرچ اس کو بہت ہی اچھا کلر بھی دے گی quarter cup کون فلائر ڈال دیتے ہیں بائنڈنگ کے لیے اور quarter cup ہی ہم اس میں میدہ ڈال دیتے ہیں اور quarter cup ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اور ضرورت پڑی تو ہم تھوڑا پانی اور لیں گے تو اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو یہ تھوڑا سا تھک لگ رہا ہے تو اس میں ڈال دیتے ہیں one tablespoon پانی اور اور اس کو اب کر لیتے ہیں مکس جو بھی ہم نے چیزیں یوز کی ہیں اس کا لینک آپ کو description box میں مل جائے گا یہ اس طرح کا ایک دم سے ہونا چاہیے زیادہ tight یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پکوڑے زیادہ ہی آپ کے hard بن جائیں گے تو اس طرح کا بالکل ready ہے oil گرم ہونے رکھ دیا ہے medium flame پر اور اب ہم اس میں پکوڑے ڈال دیتے ہیں میں کہوں گی کہ زیادہ بڑے بڑے آپ نہیں ڈالیں تو صحیح رہے گا تو ہم یہ چھوٹے چھوٹے پکوڑے اس کے اندر یہ ڈال دیتے ہیں اور بھی آپ ہمارے سموزا رول کی recipes دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری upload ہیں چینل پر آپ وہاں جا کے visit کر سکتے ہیں تو ہم ان کو پلٹ دیتے ہیں oil میں ڈالتے ہی بڑے ہی سا color آنے لگے گا اور آپ ان کو ایک دو بار پلٹیں گے اور یہ ایک دم سے قرارے ہو جائیں گے آپ کو color ہی بتا دے گا ان کا کہ ہاں یہ crisp ہو گئے ہیں اب ہم ان سب کو نکال لیتے ہیں بہت کم چیزوں سے یہ بن کے تیار ہو جائے گا اور وہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں sweet cone kebab تو اس کا لنک آپ کو description box میں مل جائے گا میں کہوں گے آپ اس کو ضرور try کیجئے گا اور پھر comment کیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا تو ضرور بنائیں ہمارے طریقے سے بنائیں زائی کا دلی چھے کے طریقے سے ضرور بنائیں ہم سے جڑیں ہماری حصلاف زائی کریں اللہ حافظ